قَالَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ وَهَذَا عَلَى وَجْهَئِنْ اِنْ كَانَ رُبْعُ الصَّوْبِ اَوْ أَفْسَرُ مِنْهُ طَاهِرًا يُصَلِّي فِيهِ وَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّ رُبْعَ الشَّئِئِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الْرُبْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى صاحبِ ہدایہ نماز کی ان شرطوں کا بیان کر رہے ہیں جن کا نماز پر مقدم ہونا اور ان کا پایا جانا ضروری ہے اب تک دو شرطیں انہوں نے ذکر کر دیں پہلی شرط یہ کہ بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیئے ہر قسم کے حدث سے بھی اور نجاستوں سے بھی اور دوسری شرط یہ ذکر کر دیں کہ سطر عورت بھی ہو بھی انسان نے اپنے سطر کو ڈھامپا ہوا ہو پھر سطر مرد کا کیا ہے عورت کا کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا آج آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس کپڑے تو ہیں لیکن ان کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست بھی زیادہ لگی ہوئی ہے آپ نے پڑا ہے کہ نجاست غلیظہ ہو تو وہ ایک درہم کی مقدار معاف ہے اور ایک درہم سے زائد ہو تو معاف نہیں اس میں نماز جائز نہیں تو اب ایک شخص ہے اس کے پاس کپڑے تو موجود ہیں لیکن ان پر نجاست لگی ہوئی ہے مثلا نجاست غلیظہ ہے اور وہ زیادہ حصے پر لگی ہے یا نجاست خفیفہ لگی ہے اور نجاست خفیفہ آپ نے پڑا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھائی حصے تک پہنچ جائے تو اس میں نماز جائز نہیں چوتھائی سے تو کم تو معاف ہے لیکن چوتھائی یہ زیادہ معاف نہیں اب صورت یہ قادمی کے پاس کپڑے ہیں ان پر یہ نجاست لگی ہوئی ہے چاہے غلیظہ ہے چاہے خفیفہ ہے لیکن زیادہ حصے پر لگی ہے اتنے حصے پر کہ جس میں اب نماز جائز نہیں بھئی نماز جائز نہیں تو اب کیا کرے اور کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں اگر ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کپڑوں کا تو پاک ہونا شرط تھا یہ شرط پوری نہیں ہوتی اور اگر ان کپڑوں کو اتار کر ننگے نماز پڑھتا ہے تو سطر عورت بھی فرض تھا تو وہ فرض رہ جاتا ہے تو کیا کرے گا اس صورت میں تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شخص نہ پائے کوئی ایسی چیز جس کے لئے نجاست کو زائل کر دے یعنی پانی وغیرہ نہیں ہے جس سے کیا کر لے کپڑے کو دھولے تو اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے اور پھر اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے اس کا اعادہ بھی نہیں کرے گا نماز ہو گئی آگے صاحبِ ہدایہ اب تشریف فرما رہے ہیں کہتے ہیں وہادہ علا وجہین یہ دو صورت پر دو طرح پر ہوگا ایک صورت تو یہ کہ کپڑے پر کپڑے کا چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ حصہ پاک ہوگا کپڑے کا باقی کپڑے پر نجاست لگی ہے لیکن کتنا حصہ پاک چوتھا حصہ پاک ہے یعنی باقی تین چوتھائی پر نجاست لگی ہوئی ہے تو چوتھا حصہ پاک یا چوتھے سے زیادہ حصہ پاک ہے ایک صورت یہ دوسری صورت یہ کہ چوتھائی سے بھی کم پاک ہے بھئی سارے ہی تقریباً کپڑے پر کیا لگی ہوئی ہے نجاست لگی ہے تو دو صورتیں بنیں گی تو کہتے ہیں اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زیادہ پاک ہے تو یسلی فیہی تو اسی کے اندر نماز پڑے ولو صلع اور یان اللہ یجزی ہی اگر اس نے ننگے نماز پڑی تو لا یجزی ہی یا اس کے لئے کافی نہیں بھئی معلومہ اب اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہے تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب ہے بھئی انہی کپڑوں میں اگر ننگے نماز پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی لئن نربع شئی یقوم مقام کل لہی اس لئے کیونکہ کسی چیز کا چوتھا حصہ وہ اس کے کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے جیسے کہ کل بعض مسائل میں ذکر ہوا تھا بھئی چوتھائی سر پر مسائل کو کل کا قائم مقام کیا ہے شریعت میں اسی طرح احرام کی حالت میں اگر سر منڈوا لے تو دم واجب ہوتا ہے تو اگر صرف چوتھائی سر کو منڈوا لے تو بھی گویا کل سر ہی منڈوا لیا اس صورت میں بھی دم واجب ہوگا تو دیکھو چوتھائی کو کل کے قائم مقام تو یہاں پر بھی جب چوتھائی کپڑا پاک ہے یا اس سے زیادہ پاک ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا کل کپڑا ہی پاک ہے اسی کے اندر نماز پڑے گا اس کے بغیر نماز جائز نہیں اور اگر وہ جو پاک حصہ ہے وہ چوتھائی حصے سے کم ہے تو بھی اسی طرح حکم ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یعنی سارے کپڑے پر نجاست لگی ہے چوتھائی سے بھی کم حصہ پاک ہے امام محمد رحم اللہ اس صورت میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ کپڑوں ہی میں نماز پڑھنا واجب ہے ننگے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی وہو احد قولی شافعی رحمہ اللہ اور یہی ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی لیانا فی صلات فیہی ترک فرض واحد وفی صلات عریانا ترک فروض یا اسی پر عطف کریں ترک فروض اس لیے کیونکہ فی صلات فیہی کیونکہ انہی کپڑوں میں نماز کا پڑھنا اس صورت میں ترک فرض واحد دن ایک فرض کا چھوڑنا لازم آتا ہے انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ان کا مذہب کیا ذکر ہوا کہ اگر چوتھائی سے کم حصہ پاک ہے اکثر کپڑے پر کیا لگی ہوئی ہے نجاست پھر بھی ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو ایک فرض چھوٹے گا اور اگر ننگے نماز پڑھے گا تو کئی فرض چھوٹ جائیں گے تو ایک صورت میں ایک فرض چھوٹ رہا ہے ایک صورت میں کئی فرض چھوٹ رہے ہیں تو لہٰذا اسی صورت کو اختیار کیا جائے گا جس میں ایک فرض چھوٹ رہا ہے اس کو اختیار کرنا لازم ہے اور کیا فرض چھوٹ رہا ہے کپڑے کا پاک ہونا ضروری تھا وہ فرض چھوٹ رہا ہے کپڑا پاک نہیں ہے لیکن اگر ننگے نماز پڑھتا ہے پھر کئی فرق چھوٹ جائیں گے اسی ہے کیونکہ ننگے نماز پڑھے گا تو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھے گا تو قیام بھی چھوٹ گیا اور رکو بھی چھوٹ گیا رکو بھی اشارے سے ہوگا سجدہ بھی اشارے سے ہوگا تو دیکھو قیام بھی چھوٹ گیا رکو بھی چھوٹ گیا سجدہ بھی چھوٹ گیا نیز سطر عورت بھی چھوٹ گیا کیونکہ ننگے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھو کئی فرض چھوٹ گئے لہٰذا ان سے صورت اختیار کی جائے گی انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھی جائے گی یہ معنی لئے اس لیے کیونکہ انہی کپڑوں کے اندر نماز جو ہے اس میں ایک فرض کا چھوڑنا ہے وَفِصْصَلَاتِ عُرْيَانًا تَرْقَ الْفُرُوزِ اور ننگے نماز پڑھنے کے اندر کئی فرضوں کا چھوڑنا ہے وَعِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي عُرْيَانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ وَهُوَ الْأَفْضَلِ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار ہو گئی سادمی کو کس آدمی کو چوتھائی سے کم کپڑا پاک ہے چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہو پھر تو اس میں واجب ہے کپڑوں سمیت نماز پڑے گا لیکن اگر چوتھائی سے بھی کم کپڑا پاک ہے تو اس آدمی کو استیار ہے بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي عُرْيَانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ اس بات کے بھی اس میں کہ وہ ننگے ہو کر نماز پڑے یا انہی کے اندر نماز پڑے اس کو استیار ہوگا چاہے وہ ننگے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے چاہے انہی کپڑوں میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے وَهُوَ الْأَفْضَلِ اور یہ افضل ہے وَيْنَ يُصَلِّي عَفِيهِ کہ اسی کے ہاں اسی کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے یہ افضل دلیل ان کی کیا امام محمد رحمہ اللہ کی تو دلیل گزر بھی وہ فرماتے ہیں اگر ننگے نماز پڑھے گا تو کئی فرض چھوٹ جائیں گے اور اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو ایک فرض چھوٹے گا اگر شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آئی وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ هُوَا مَانِعُ جَوَازِ صَلَاتِ الْخَالَةِ الْإِخْتِعَارِي اس لی کیونکہ ان میں سے ہر ایک مانع ہے نماز کے جائز ہونے سے اختیاری حالت میں شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک اختیاری حالت میں مانع ہے جوازِ صلات سے مثلا حالتِ اختیار ہے ایک شخص کے پاس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے لیکن دوسرے کپڑے بھی موجود ہیں پاک کپڑے تو کیا اب ان نجست کپڑوں میں اس کے لیے نماز جائز ہوگی نہیں جب صاف کپڑے موجود ہیں تو وہ بدل کر وہ پہن کر پھر نماز پڑھنا پڑے گی تو دیکھا یہ کپڑے کا نجست ہونا یہ حالتِ اختیاری میں مانع جوازِ صلات ہے یعنی مانع صلات ہے کیا ہے مانع صلات اسی طرح ننگے ہو کر نماز پڑھنا حالتِ اختیاری میں یہ بھی مانع صلات ہے کپڑے موجود ہیں اور پھر ایک آدمی کیا کرتا ہے ننگے ہو کر نماز پڑھتا ہے حالانکہ سطر عورت تو فرد تھا لہذا اس صورت میں نماز نہیں ہوگی تو معلوم ہوا اختیاری حالت میں یہ دونوں چیزیں مانع صلات ہیں کپڑے کا نجست ہونا یہ بھی کیا ہے مانع صلات اور ننگے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے مانع صلات تو دونوں برابر ہوئے دونوں کیا ہوئے برابر ہوئے وَيَسْتَوِيَنِ فِي حَقِ الْمِقْدَارِ اور یہ دونوں مقدار کے حق میں بھی برابر ہیں کس میں مقدار کے حق میں بھی برابر ہیں یعنی دونوں کے اندر قلیل ماف ہے کثیر ماف نہیں قلیل ماف ہے کثیر ماف نہیں بھئی سطر عورت ضروری ہے یا نہیں سطر عورت ضروری لیکن قلیل ماف ہے لہٰذا اگر آپ نے کل پڑھا کوئی عز جس کا چھپانا ضروری تھا اس کا چوتھائی سے کم حصہ کھلا تو اس میں نماز ہو جائے چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے ہاں چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہوا تو اس میں نماز نہیں معلومہ قلیل دیکھو ماف ہے سطر عورت کی صورت میں بھی قلیل حصہ کھل جائے تو وہ ماف اسی طرح نجاست کے مسئلے میں بھی ایسا ہے کہ نجاست بھی اگر قلیل ہو تو ماف ہوتی ہے اور کثیر ہو تو ماف نہیں نجاست غلیظہ وہ درہم یا اس سے کم ہو تو ماف ہے اس سے زائد ماف نہیں اور نجاست خفیفہ ربع صوب سے کم ہو تو ماف ہے ربع صوب یا اس سے زائد ہو تو ماف نہیں تو دیکھو معلوم ہوا سطر عورت کے مسئلے میں بھی قلیل ماف ہے کثیر ماف نہیں نجاست کے مسئلے میں بھی قلیل ماف ہے کثیر ماف نہیں تو مقدار میں بھی دونوں برابر ہوئے یعنی دونوں میں کثیر اور قلیل کا فرق ہے اگرچہ وہ مختلف ہے سطر عورت کے اندر ربوں سے کم مارک ہے اور نجاست میں اگر غلیظہ ہو تو درہم تک مارک ہے تو وہ مقدار وہ مراد نہیں مانا یہ ہے کہ کثیر اور قلیل کا یعنی دونوں میں فرق ہے تو جب برابر ہیں مقدار کے حق میں بھی فیتویان فی حق میں صلاتی تو دونوں نماز کے حکم میں بھی برابر ہوں گے نماز کے حکم میں بھی برابر ہوں گے یعنی اس نجس کپڑے کے ساتھ پڑے یا ننگے ہو کر پڑے دونوں برابر ہیں اس کو اختیار ہوگا جس طرح کرنا چاہے کر لے دلیل سمجھ میں آئی شیخ احمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کیونکہ حالت اختیار کے اندر یہ دونوں چیزیں مانعہ صلات ہیں سطر کا کھلا ہونا یہ بھی مانعہ صلات کپڑے کا نجس ہونا یہ بھی مانعہ صلات نیز مقدار کے حق میں بھی دونوں برابر ہیں یعنی دونوں میں قلیل ماف ہے کثیر ماف نہیں لہذا فیستویان فی حکم صلاتی تو یہ دونوں نماز کے حکم میں برابر ہوں گے تو لہذا یہاں اس کو اختیار ہوگا چاہے ننگے ہو کر نماز پڑے اور چاہے انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لے اور باقی امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ننگے ہو کر نماز پڑے گا تو کئی فرق چھوٹ جائیں گے اور کپڑوں سمیت پڑے گا تو ایک فرق چھوٹے گا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی قیام بھی چھوٹے گا لیکن قیام کا خلیفہ کیا ہوگا بیٹھنا قیام کا خلیفہ ہوگیا اور رکوع اور سجدے کا خلیفہ کیا ہے اشارہ وہ جو رکوع کا اشارہ کرے گا وہ رکوع کا خلیفہ اور نائب ہو گیا اس کا قائم مقام ہو گیا اور سجدے کا اشارہ سجدے کے قائم مقام ہو گیا تو باقی چیزوں کا خلیفہ آ گیا کیا آ گیا خلیفہ اور جس چیز کا خلیفہ موجود ہے گویا وہ چیز خود ہی موجود ہے تو گویا اس کا ترک کرنا ہے ہی نہیں قیام رکوع اور سجدے کا ترک کرنا ہے ہی نہیں کیونکہ جب خلیفہ نائب موجود ہے تو گویا کے اصل موجود ہے بھئی کہتے ہیں وَتَرْكُشَئِنِ الٰخَلَفِنِ لَا يَقُونُ تَرْكَنِ اور چھوڑنا کسی چیز کا الٰخَلَفِنِ کس کی طرف نائب کی طرف لَا يَقُونُ تَرْكَنِ یہ ترک نہیں لہذا جب نائب آگئے تو گویا ان کو چھوڑا ہی نہیں جب چھوڑا ہی نہیں تو صرف ایک ہی فرض چھوٹا اور وہ کیا سطر عورت والا فرض چھوٹا بیٹھ کر ننگے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کئی فرض آپ یوں نہیں کہیں گے کئی فرض چھوٹے بلکہ کیا چھوٹا ایک ہی فرض چھوٹا سطر عورت والا جب ننگے ہو کر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور کپڑوں سمیت اگر نماز پڑھے گا تب بھی ایک ہی فرض چھوٹے گا اور وہ کیا کہ کپڑوں کا پاک ہونا نہیں پایا گیا بھئی وَالْأَفْضَلِيَّتِ باقی شیخین رحمہم اللہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ افضل کیا ہے کپڑوں سمیت نماز پڑھ لے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وَالْأَفْضَلِيَّتُ لِعَدَمِ اِخْتِسَاسِ سَطْرِ بِسْخَلَاتِي اور افضل ہونا اس وجہ سے ہے کہ سطر کا اختصاص نماز کے ساتھ نہیں ہے جبکہ وَخْتِسَاسِ تَحَارَتِ بِحَا جبکہ تحارت کا نماز کے ساتھ اختصاص ہے بھئی دیکھئے ایک ہے سطرِ عورت ایک ہے تحارت ایک ہے سطرِ عورت ایک ہے تحارت تو کپڑوں سمیت نماز پڑھتا ہے تو تحارت والا فرد چھوٹتا ہے ننگے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو سطرِ عورت والا فرد چھوٹتا ہے لیکن افضل کیا ہے کپڑوں سمیت نماز پڑھے اس لیے کیونکہ یہ فرض زیادہ قوی ہے زیادہ معقد ہے اس لیے کیونکہ سطر عورت یہ حق صلات بھی ہے اور حق ناس بھی ہے سطر عورت کیا ہے سطر کو ڈھام کر رکھنا یہ صرف نماز میں ضروری ہے یا نماز کے باہر بھی ضروری ہے نماز کے باہر بھی ضروری ہے تو یہ معلوم ہے یہ حق ناس بھی ہے اور حق صلات بھی ہے جبکہ طہارت نماز میں تو ضروری نماز سے باہر ضروری نہیں تو یہ صرف حق صلات ہے تو ایک چیز جو ہے وہ حق ناس اور حق صلات دونوں ہے اور ایک صرف حق صلات ہے تو وہ کیا زیادہ قوی اور عالی جو حق ناس بھی ہے اور حق صلات بھی ہے اور وہ کیا ہے سطر عورت کے عورت کو دھام کر سطر کو دھام کر نماز پڑے یعنی انہی کپڑوں میں نماز پڑے بھئی تو یہ افضل ہے دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالْأَفْضَلِيَّةُ لِعَدْمِ اِخْتِصَاصِ سَطْرِ بِالْصَلَاتِ اور افضل جو ہونا جو ہے وہ سطر کا خاص نہ ہونا ہے نماز کے ساتھ وَاخْتِصَاصُ التحارتِ بِحَا اور سہارت کا نماز کے ساتھ خاص ہونا ہے وَمَلْ لَمْ يَجِدْ صَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِ بِالْرُقُوعِ وَالسُجُودِ اور جس شخص کو کپڑا نہ ملے اب وہ صورت آگئی کہ کپڑا ہے ہی نہیں اس کے پاس اور جس کو کپڑا نہ ملے صَلَّى عُرْيَانًا تو وہ ننگے نماز پڑے گا قَاعِدًا بیٹھ کر يُؤْمِ بِالْرُقُوعِ وَالسُجُودِ اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے میں حَا قَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسی طرح کیا ہے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ روایات میں آتا ہے بھئی بات صحابہ سفر پر تھے اور سمندر میں سفر کر رہے تھے بھئی اور پھر وہ کشتی وغیرہ ان کی ٹوٹ گئی اور وہ جب سمندر سے نکلے تو ننگے تھے بھئی وہ کپڑے وغیرہ بھی پھٹ گئے ہوں گے اسی میں کشتی اور جہاز کے ساتھ غرق ہو گئے ہوں گے اب وہ کسی طرح جان بچا کر نکل آئے تو اب کپڑے تھے نہیں تو انہوں نے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز ادا کی بھئی بیٹھ کر اشارے کے ساتھ یہ معنی ہے ہا کذا فعلہو اصحاب رسول اللہ علیہ السلام اسی طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فَإِنْ فَلَّا قَائِمًا أَجْزَأَهُ بھئی صورت پہ انہوں نے بتا دی کپڑا نہ ملے تو ننگے ہی پڑے گا نماز اور بیٹھ کر اشارے سے رکو سجدہ کرے گا فَإِنْ فَلَّا قَائِمًا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اَجْزَأَهُ تو یہ بھی کافی ہے اس کے لئے لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سَطْرُ الْعَوْرَةِ الْغَلِيزَةِ اس لئے کیونکہ بیٹھنے کی صورت میں تو عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ کا ڈھانپنا ہے وَفِي الْقِيَامِ اَدَا أَحَادِهِ الْأَرْكَانِ اور قیام کے اندر ان ارکان کا ادا کرنا ہے فَيَمِيلُ الْاَيِّهِمَا شَاعَا لہٰذا مائل ہو جائے ان میں سے جس کی طرف چاہے بھئی کپڑے نئی تو ہونا کیا چاہیے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے کیونکہ صورت میں سطرِ عورت ہوگا یعنی عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ کیا رہے گی چھپی رہے گی اور اگر کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو صورت میں قیام رکوع اور سجدہ وغیرہ ادا ہو جائیں گے تو لہٰذا جو صورت وہ اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے اسی کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے میں اگر سطرِ عورت ہے تو کھڑے ہو کر ادا کرنے میں قیام اور رکوع کا ادا کرنا ہے صورت سمجھ میں آگئی ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سَطْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيزَةِ اسی کیونکہ بیٹھنے میں عورتِ غلیزہ یعنی شرمگاہ کا سطر ہے وَفِي الْقِيَامِ عَدَاءَ حَدِهِ الْأَرْكَانِ اور قیام کے اندر ان ارکان کا یعنی قیام رکوع اور سجدے وغیرہ کا ادا کرنا ہے فَيَمِيلُوا إِلَىٰ أَيِّهِ مَاشَاتُ وہ مائل ہو جائے ان میں سے جس کی طرف وہ چاہے إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ مگر یہ کہ پہلی صورت افضل ہے پہلی صورت کیا ہے افضل ہے کہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ السَّطْرَ وَجَبَ لِحَقِ الصَّلَاتِ وَحَقِّ النَّاسِ اس لیے کیونکہ سطر وہ واجب ہے حقِ صلاة کی وجہ سے بھی اور حقِ نَّاس کی وجہ سے بھی کہ سطر ڈھامپا ہونا چاہیے نماز کا بھی حق ہے اور یہ لوگوں کا بھی حق ہے اور نیز اس لیے وَلِأَنَّهُ لَا خَلَفَ لَهُ اور نیز اس لیے کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے سطرِ عورت کا کوئی خلیفہ نہیں وَالْإِمَا أَخَلَفٌ عَنِ الْأَرْكَانِ اور اشارہ یہ نائب ہے ارکان کا بھئی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر اشارہ رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرے اس طرح نماز پڑھنا افضل ہے کیوں افضل ہے وجہ یہ کہ جب بیٹھے گا تو عورتِ غلیظہ چھپ جائے گی اور یہ حقِ نَّاس بھی ہے اور حقِ صلات بھی ہے تو لہٰذا اس کا چھپانا بہتر ہے اور نیز اس لیے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو سطرِ عورت کا کوئی خلیفہ نہ آیا بیٹھ کر پڑھتا تو کم از کم عورتِ غلیظہ تو چھپ جاتی اب کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس میں عورتِ غلیظہ کا دھانپنا بھی ضروری تھا اس کا کوئی نائب نہیں اس کا کوئی قائم مقام نہیں سطرِ عورتِ غلیظہ ہے ہی نہیں یہاں پر لیکن اگر بیٹھ کر پڑھے گا اشارہ کرنا وہ رکو سجدے اور قیام کا کیا ہو جائے گا نائب ہے تو ان کا تو نائب پایا جائے گا بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا کوئی خلیفہ بھی نہیں ہوگا جبکہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس صورت میں جو بیٹھنا ہے وہ قیام کا خلیفہ ہوا اور اشارہ کرنا یہ رکو اور سجدے کا خلیفہ ہوا تو لہٰذا بیٹھنے کی صورت میں ان کے خلیفہ بھی آگئے اور سطرِ عورتِ غلیظہ بھی پایا گیا جبکہ کھڑے ہونے کی صورت میں سطرِ عورتِ غلیظہ نہیں اور اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہے بھئی نائب بھی نہیں ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ السَّطْرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ وَحَقِّ النَّاسِ ٹھیک ہے کہ سطر واجب ہے نماز کے حقی وجہ سے بھی اور لوگوں کے حقی وجہ سے بھی وَلِعَنَّهُ لَا خَلْفَ لَهُ اور اس لئے کیونکہ اس کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہے وَلْإِمَا خَلَفٌ عَنِ الْأَرْكَانِ اور اشارہ کرنا یہ تو ارکان کا خلیفہ ہے یعنی بیٹھنے کی صورت میں یہ پایا جائے گا تو اس سے بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے قَالَ وَيَنْوِيَا صَلَاةَ الَّتِي يَدْقُلُ فِيهَا بِنِيَتِ اللَّا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَتِي یَنْوِيَا میں نے منصوب پڑھا بھئی اس کا عطف وہ جو پیچھے آیا تھا وَيَسْتُّرَ عَوْرَتَهُ اس پر عطف ہے یا یُقَدِّمَتْ تَحَارَتَ اس پر عطف ہے اور اس پر انداخل ہوا تھا وہ منصوب تھا تو یہ بھی کیا پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے یہ تیسری شرط آگئی پہلی شرط کیا تھی سہارت کا مقدم کرنا دوسری شرط سطر عورت اور تیسری شرط کیا ہے نماز کی نیت کرنا وَيَنْوِيَا صَلَاةَ اور فرض ہے نماز پڑھنے والے پر کہ وہ نماز کی نیت کرے وہ نماز اللَّتِ يَدْخُلُ فِيهَا جس میں وہ داخل ہو رہا ہے یعنی جسے شروع کر رہا ہے بِنِیَتِ ایسی نیت کے ساتھ لَا يَقْسِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَتِ کہ جدائی نہ ہو اس نماز کے درمیان اس نیت کے درمیان کہ جدائی نہ ہو اس نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان بِعَمَلِن کسی عمل کے ساتھ یعنی نیت کرنا بھی فرض ہے اور نیت ایسی ہونی چاہیے کہ نیت اور تقبیرِ تحریمہ جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ جو نیت اور تقبیرِ تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا فصل نہیں ہونا چاہیے کسی عمل کے ذریعے جدائی نہ آئے ایسا نہ ہو نیت کی نماز کی اور تقبیرِ تحریمہ کہنے سے پہلے کسی کے ساتھ باتیں شروع کر دیں اور پھر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ درست نہیں بھئی نیت تو کیا تھی فرض تھی اور کیسی نیت ہونی چاہیے جو تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو یہاں تو ایسا عمل آ گیا جس نے اس نیت کو ختم کر دیا اب اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ معنی ہے کہ لا يخصلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعْمَلِنْ کے جُدائی نہ ہو اس نیت اور اس تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا وَالْأَفْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور اصل جو ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے الْأَعْمَالُ بِنِّيَاتِ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت ہے تو عمل ہے یعنی اس کا ثواب ملے گا نیت نہیں تو اس کا ثواب بھی نہیں وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَتِ وَالْعِبَادَتِ یہ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں ایک نقلی دلیل ذکر کر دی نیت ہونا کیوں ضروری کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے الْأَعْمَالُ بِنِّيَاتِ اور دوسری دلیل کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز کی ابتداء قیام سے ہوگی نماز کی ابتداء کسے؟ قیام سے ہوگی اور قیام یعنی کھڑے ہونا یہ کھڑا ہونا ہمیشہ عبادت کے طور پر تو نہیں ہوتا انسان ویسے بھی کھڑا ہوتا ہے تو تاکہ فرق ہو جائے نیت کے ذریعے نیت کرے گا تو عادت اور عبادت میں فرق آئے گا اگر نیت نہیں کرتا تو پھر تو فرق ہی نہیں ہو سکے گا کہ یہ عادتاں کھڑا ہے یا عبادتاں کھڑا ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلِأَنَّ اَبْتِدَاءَ اَصْوَلَاتِ بِالْقِيَامِ اس لی کیونکہ نماز کی ابتداء جو ہے وہ قیام کے ساتھ ہے وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَتِ وَالْعِبَادَتِ اور قیام وہ تو متردد ہے عادت اور عبادت کے درمیان یعنی عادتاں بھی قیام ہوتا ہے اور بطور عبادت کے بھی قیام ہوتا ہے تو یہ متردد ہوا ان دونوں کے درمیان یعنی دونوں میں پائے جاتا ہے وَلَا يَقَعُدْتَ مَيُّسُ إِلَّا بِالنِّيَتِ اور امتیاز واقع نہیں ہوگا مگر نیت کے ساتھ یعنی فرق صرف کس سے ہوگا نیت کی ہے تو پتہ چل گیا یہ قیام عبادت کے طور پر ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نیت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ یہ قیام ویسے ہی ہے عبادت کے طور پر نہیں ہے بلکہ عادتاں ہے ویسے ہی آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر جو اس نے کہہ دیا اس سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بغیر نیت نہیں کی لیکن کیا کہہ دیا ہے اللہ تو جواب یہ کہ اللہ اکبر بھی تو کوئی ویسے کبھی کہتا ہے یا نہیں کہتا بھئی سمجھ میں ہے تو وہ تو ویسے ذکر کے طور پر بھی انسان کہہ سکتا ہے لہذا اس سے فرق نہیں ہوگا نیت کا ہونا ضروری ہے وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَا تَكْبِيرِكَ الْقَائِمِ عِندَهُ اِذَا لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْطَعُهُ وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِقُ بِالصَّلَةِ وَالْمُتَقَدِّمُ اور وہ نیت جو مقدم وہ چیز جو مقدم ہو علی التکبیری کس پر؟ تکبیر پر مراد وہ نیت ہے وہ جب مقدم ہو کس پر؟ یعنی تکبیر تحریمہ پر جو نیت مقدم ہے کل قائم عندہو وہ اسی طرح ہے جیسے کہ وہ قائم یعنی موجود ہے تکبیر کے وقت عندہو اے عندہ تکبیر تکبیر کے وقت اِذَا لَمْ يُوجَدْ جَبْ نَا پَائِ جَئَ ماں کوئی ایسی چیز یقتعوہو جو اس کو ختم کر دے جو اس کو کارٹ دے یعنی ختم کر دے اور وہ کیا چیز ہے جو اس کو ختم کرے گی کہتے ہیں وہ ہوا عمل وہ کوئی ایسا عمل ہے دیکھیں عمل نہ کرایا اس کے بعد لا یلیق فیل آیا اس کی صفت بنے گا اور وہ کوئی ایسا عمل جو نماز کے لائق نہ ہو بھئی دیکھئے نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے فصل نہیں ہونا چاہیے جدائی نہیں ہونی چاہیے اس کا یہ معنی نہیں کہ عین تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے بلکہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے کچھ دیر پہلے بھی اگر آپ نے کیا کر لی نیت کر لی تو بھی یہ اسی طرح سمجھا جائے گا کہ گویت تکبیر تحریمہ کے وقت نیت پائی جا رہی ہے جب کچھ دیر پہلے کر لی تو کل قائمی عندہو گویے یہ نیت اس وقت بھی موجود ہے عندہو کس وقت تکبیر کے وقت بھی موجود ہے جب تک کوئی بیچ میں ایسا عمل نہ آ جائے جو اس کو ختم کر دے یعنی کوئی ایسا عمل جو نماز کے لائق نہ ہو نماز کے منافی ہو تو پھر یہ نیت پھر اس کا اعتبار نہیں ہے مثلا نیت کی اور پھر جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی کسی کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں اب باتیں کرنا تو نماز کے لائق نہیں باتیں تو نماز کے منافی ہیں اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یا اسی طرح نیت کی اور پھر اس کے بعد کھانا پینے میں مشغول ہوا کوئی چیز کھا پی لی اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو یہ تو درمیان میں ایسا عمل آ گیا جو نماز کے لائق نہیں کھانے پینے سے تو نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے تو لہٰذا یہ ایسا عمل آیا اس نے اس نیت کو ختم کر دیا تو بیچ میں ایسا کوئی عمل نہ ہو تو پھر کچھ پہلے بھی نیت کی ہو تو وہ نیت ٹھیک ہے یوں ہی سمجھا جائے گا گوئے تکبیر تحریمہ کے وقت یہ نیت موجود ہے مثلا ایک آدمی وہ وضو کر رہے وضو کرتے ہوئے ہی نیت کر لیتا ہے کہ میں جا کر یہ امام نماز پڑھا رہا ہے میں جا کر کیا کروں گا اس کے ساتھ یہ زہر کی نماز ادا کروں گا یہ نیت کر لی ہے اس نیت کے ساتھ وہ وضو کر رہا ہے اور پھر اور کوئی عمل نہیں کرتا سیدھا جا کر نماز میں اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جاتا ہے تو فقہہ لکھتے ہیں یہ نیت معتبر ہے اس کی نماز ٹھیک ہے بھئی ہو جائے گی کیونکہ درمیان میں کوئی ایسا عمل نہیں آیا جو نماز کے منافی ہو بھئی تو اگرچہ کچھ وقت گزرا ہے لیکن پھر بھی یوں ہی سمجھا جائے گا کہ گوئے تکبیر تحریمہ کے وقت ہی یہ نیت موجود ہے پائی جا رہی ہے سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے والمتقدم علا تکبیری اور وہ نیت جو مقدم ہو تکبیر تحریمہ پر کل قائم عندہ وہ اسی نیت کی طرح ہے جو موجود ہو تکبیر تحریمہ کے وقت اذا لم یوجد ما یقتعو جب نہ پائی جائے کوئی ایسی چیز جو اس کو ختم کر دے وہ کیا چیز ہے جو اس کو ختم کرے گی کہتا ہے وَهُوَ عَمَلُ لَا يَلِقُ بِالصَّلَاتِ اور وہ کوئی ایسا عمل ہے جو نماز کے لائق نہ ہو یعنی منافع صلاة ہو وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَعَخِرَةِ مِنْهَا عَنْهُ اور اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو تکبیر تحریمہ سے متاخر ہو اس کے بعد ہو بھئی ایک آدمی تکبیر تحریمہ کو بتلائیں گے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نماز کے شروع میں تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ نماز میں داخل نہیں تکبیر تحریمہ جیسے ہی پورا لفظ ہوگا ساتھ ہی نماز شروع ہو جائے دلائل آپ پڑھ چکے ہوں گے بھئی اصول فقہ وغیرہ میں بھی وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصُوَ اللَّهِ اللہ کے نام ذکر کیجئے اور نماز پڑھ لیے تو دیکھئے اللہ کا نام ذکر کیجئے فَصَلَّهِ دیکھو فَائِ فَا کیسے لئے آتی ہے تاقیم معلوہ صلیان اس کے فوراں بعد اب نماز شروع ہوگی یہ خود نماز کے اندر داخل نہیں ہاں البتہ اس کو شمار نماز کے ارکان ہی میں سے کیا جاتا ہے اس لئے کیونکہ یہ بالکل نماز کے ساتھ متوصل ہے تکبیرِ تحریمہ کے میں اللہ اکبر جیسے ہی اکبر کی راہ ختم ہوئی پوری کی آپ نے جیسے ہی راہ پوری کی ساتھ ہی نماز شروع ہوگئی درمیان میں فرق ہے جدائی ہے اس لئے فقہہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے لگے ہیں امام نے کہا اللہ اکبر امام نے اللہ اکبر کو ذرا لمبا کر دیا اللہ اکبر آپ نے امام کی راہ سے پہلے اپنا اکبر کا لفت پورا کر دیا اللہ اکبر تو آپ کی نماز پہلے شروع ہو گئی اور امام کی نماز بعد میں شروع ہو گئی لہذا آپ کی نماز صحیح نہیں کیونکہ آپ تو کیا کر رہے ہیں امام کا اتباع کر رہے ہیں اس کے مقصدہ کر رہے ہیں لہذا امام کے امام کے اللہ اکبر سے پہلے آپ کے راہ ختم نہیں ہونی چاہیے بھئی اس میں احتیاط کرے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی کیونکہ نماز راہ پورا اس پر تلفز ہوگا تو نماز شروع ہو جائے گی اب دیکھئے ایک آدمی تقبیر تحریمہ کے بعد نیت کرتا ہے صاحبِ ہدایہ فرمارے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اللہ اکبر کہتے ہی پھر اب وہ نیت کرتا ہے تو کچھ لمحے گزر گئے یا نہیں گزر گئے کچھ لمحے تو گزر گئے چاہے بہت ہی قلیل گزرے ہیں لیکن گزر تو گئے اور وہ تقبیر تحریمہ کے فوراں بعد تو کیا شروع ہو جاتی ہے نماز شروع جاتی ہے تو گویت راہ کے ختم ہوتے ہی نماز نے شروع ہونا تھا اور نماز کے اول حصے کی بنیاد نماز کے آخری حصے کی بنیاد ہوتی ہے اول حصے پر آخری حصہ تب ہی صحیح ہوگا جب پہلا حصہ صحیح ہو پہلا صحیح نہیں تو آخری بھی صحیح نہیں اگر پہلی رکعت میں ایک آدمی دوسرے سے باتیں کر لیتا ہے اور باقی پھر اگلی بھی تین رکعتیں پوری کر لیتا ہے آپ بتائیے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ نماز کیوں نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے آخری حصے کی بنیاد کس پر ہے پہلے یعنی ہر جو بات میں جو بھی حصہ آ رہا ہے وہ اسے ماقبل پر اس کی بنیاد ہے جہاں کہیں بھی خرابی آئی تو باقی ساری بھی کیا ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی تو یہاں پر بھی تکبیرِ تحریمہ کے فوراں بعد نماز شروع ہونی تھی لیکن ابھی اس نے نیت ہی نہیں کی تھی نیت اب کر رہا ہے اور معمولی سا چلیں فوراں ہی وہ نیت کرتا ہے لیکن پھر بھی ادنا معمولی سا وقت ایک سیکنڈ سے بھی کم چلو لگا لیں کچھ حصہ گزر گیا یا نہیں گزر گیا بغیر نیت اور وہ نماز نہیں اور اگلے حصے کی تو بنیاد اسی پر تھی جب وہ نماز نہیں تو آگے والے کی بنیاد بھی اس پر صحیح نہیں ہوگی لہٰذا اسی لیے جو وہ نیت جو تکبیرِ تحریمہ سے مؤخر ہو اس کا اعتبار نہیں ہے اس صورت میں نماز نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَعَخِرَةِ مِنْهَا اور کوئی اعتبار نہیں ہے وہ جو مؤخر ہو مِنْهَا اَيْمِنَ النِّيَتِ کس میں سے؟ نیت میں سے وہ نیت جو متاخر ہے عَنْهُ اَيْعَنِ التَّكْبِيرِ کس سے؟ تکبیر تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس نیت کا جو مؤخر ہو تکبیرِ تحریمہ سے لِأَنَّمَا مَزَا لَا يَقَعُ عِبَادَتًا اس لیے کیونکہ وہ حصہ جو وقت وہ حصہ جو گزر گیا ہے لَا يَقَعُ عِبَادَتًا وہ تو عبادت ہو کر واقع نہیں ہوا بھئی کچھ حصہ جو وقت گزر ہے وہ تو عبادت نیت نہیں بنا وہ نماز نہیں بنا لِعَدَمِ النِّيَتِ نیت نہ ہونے کی وجہ سے وَفِذْ صَوْمِ جُوِزَتْ لِلزَّرُورَتِ اور روزے میں اجازت جائز قرار دیا گیا ضرورت کی بنا پر یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا نماز کے مسئلے کے اندر بھئی کہ ابتدائے نماز میں اگر نیت نہیں تھی یعنی چند لمحے بھی نیت مؤخر ہو گئی تو کچھ لمحے وہ عبادت نہ بنے جب وہ عبادت نہ بنے تو اگلے حصے کی بنیار بھی اس پر صحیح نہیں لہٰذا نماز سیرے سے ہوگی ہی نہیں بھئی تو پھر روزے میں بھی ایسا ہونا چاہیے حالانکہ روزے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر زواز سے پہلے بھی کوئی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا روزے میں زواز سے پہلے بھی کیا کر لے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا حالانکہ کچھ حصہ تو گزر چکا ہے وقت گزر چکا ہے وہ تو عبادت نہ بنا کیونکہ اس میں تو نیت نہ پائی گئی تو صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں وَفِسْصَوْ مِجُوْ وِزَتْ لِزْظَرُورَتِ اور روزے میں جائز قرار دیا گیا ضرورت کی بنا پر کیونکہ وہاں ضرورت ہے حاجت ہے ضرورت یہ ہے وجہ یہ ہے کیونکہ روزے کی ابتدا کا وقت جو ہے فجرِ صادق ہے اور وہ وقت نیند اور غفلت کا ہے اگر وہاں پر بھی نیت کو مقدم کرنے کی شرط لگا دی جائے تو لوگ سنگی اور تکلیف میں پڑ جائیں گے حرج میں پڑ جائیں گے اور حرج تو دین میں نہیں ہے حرج کو تو دور کیا گیا ہے اس لیے وہاں اس حاجت اور ضرورت کی بنا پر نیت کے متاخر ہونے کو بھی جائز قرار دیا گیا ذلیل سمجھ میں آگئے یہ مانا ہے وَفِسْصَوْ مِجُوْ وِزَتْ لِزْظَرُورَتِ اور روزے میں جائز قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے وَن نیتو آپ بتلا رہے ہیں نیت کہتے کس کو ہیں نیت کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ذکر ہوا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ جو زبان سے کہا جا نیت کی جاتی ہے یہ یہ ضروری نہیں ہے بھئی ضروری نہیں ہے سمجھ میں آئی بات ہاں تو یہ ضروری نہیں ہے اور بعض لوگ اس کو بیدارت کہتے ہیں بھئی بیدارت کہتے ہیں لیکن فقہہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے کہ زبان سے بھی کیا کر لے انسان نیت کر لے بھئی عام آدمیوں کے لیے تو دل سے ارادہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن جو سادہ لوگ ہیں کوئی دیہاتی آدمی وغیرہ ہیں ان کے لیے صرف دل کے ارادے کو اگر بیان کیا جائے ان کے لیے نیت مشکل ہو جائے گی وہ جب تک زبان سے نہیں کہتے ان کی نیت بنتی نہیں توجہ نہیں ہوتی ایک چیز کی طرح پورے طور پر تو اس لیے فقہہ کیا فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی کہ لے تاکہ نیت مجتمع ہو جائے نیت چھیک طرح بن جائے پورے طور پر بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو بہرحال یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ون نیتو ہی الارادتو اور نیت یہ ارادہ ہی ہے وَشَرْتُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ اَيَّا فَلَاتِ يُصَلِّ اور شرط اس کی یہ ہے کہ جانتا ہو اپنے دل سے کہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے نماز شروع کرنے لگا ہے تو دل میں ارادہ ہو نماز پڑھنے کا یعنی یہ پتا ہو کہ کونسی نماز میں پڑھ رہا ہوں فجر کی پڑھ رہا ہوں یا زہر کی پڑھ رہا ہوں یا اثر کی پڑھ رہا ہوں بس یہ کافی ہے اما ذکر باللسانی فَلَا مُعتَبَرَ بِهِ اور باقی جو زبان سے ذکر کرنا ہے نیت کا فَلَا مُعتَبَرَ بِهِ اس کا کوئی اعتبار نہیں وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ ہا اچھی ہے یہ یہ زبان سے ذکر کرنا بھی اچھا ہے لِجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ یا رحمت اللہ لِجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ تاکہ اس کی عظیمت مجتمع ہو جائے یعنی ارادہ پورے طور پر بن جائے بھئی ثُمَّ اِنْ قَانَةِ صَلَاةُ النَّفْلَنْ يَقْفِهِ اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ دل کے انہوں نے یہ تو بتلا دیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو کیا نیت کافی ہوگی نماز کے لیے فرضوں کے لیے نفلوں کے لیے سنتوں کے لیے تو آپ یاد رکھئے بھئی نفلوں کے لیے اور اسی طرح سنتوں کے لیے تو صرف مطلق نماز کی نیتی کافی ہے اتنا ہو دل میں میں نماز پڑھنے لگا ہوں بس یہ کافی ہے میں کیا کرنے لگا ہوں نماز پڑھنے لگا ہوں ہاں فرضوں کے اندر فرض کی تعیین بھی ضروری صرف یہ نیت کافی نہیں میں فرض نماز پڑھنے لگا ہوں بلکہ وقت کی بھی تعیین کس زہر کے فرض پڑھنے لگا ہوں یا حصر کے پڑھنے لگا ہوں یا مغرب وہ فرضوں کی تعیین بھی اس میں ضروری ہے اس لیے کیونکہ فرض مختلف ہیں میں فرض نماز پڑھنے لگا ہوں کچھ پتا چلا کون سے فرض فرض تو مختلف ہیں حصر کے بھی نماز فرض ہے مغرب کی بھی فرض ہے عشاء کی بھی فجر کی بھی زہر کی بھی تو لہذا وہاں صرف فرض نماز یہ نیت کافی نہیں بلکہ تعیین بھی ہونی چاہیے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھتی ہے کہ مثلا ایک آدمی زبان سے بھی نیت الفاظ کہتا ہے اور دل میں ہے کہ میں زہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں دل میں کیا ہے لیکن زبان سے غلطی سے نکل گیا میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں اور نماز شروع کر دی پھر فورم خیال آیا اوہو میں نے تو کیا کہہ دیا آثر کہہ دیا کوئی بھارج نہیں فقہہ فرماتے ہیں نماز ہو جائے گی کیونکہ نیت کس چیز کے رادے کا نام ہے دل اور دل میں تو کیا تھا زہر ہی کی نیت تھی لہذا زہر کی نماز ہو گئی اسی طرح اگر رکعتوں میں غلطی ہو گئی میں زہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں دو رکعت اور صافی اللہ اکبر کہہ دیا پھر فیال آیا اوہو زہر کی نماز تو کتنے رکعت ہوتی اچھا کوئی حرج نہیں فقہہ فرماتے ہیں کیونکہ فرضوں کی تائین کر دی کون سے فرض پڑھنے لگا ہے زہر کے تو زہر کے تو ہوتے ہی چاہ رہے ہیں دو کہہ بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں ثُمَّ انکانَتِ صَلَاتُ نَفْلًا یَقْفِهِ مُطْلَقُ النِّيَتِ نماز پڑھ رہا ہوں بس یہ نیت کافی ہے وَقَذَا إِذَا قَانَتْ سُنَّةً فِي صَحِحِ اور اسی طرح جبکہ وہ نماز سنت ہو صحیح قول کے مطابق یعنی سنت پڑھنے لگا ہے تو صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں نماز پڑھنے لگا ہوں سمجھ میں آیا ہے بھئی ہاں سنت کی بقاعدہ کرے تو اور اچھی بات ہے وَإِنْ قَانَتْ فَرْضًا اور اگر فرض نماز ہے وہ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعَيُّنِ فَرْضٍ تو پھر فرض کا تعیون ضروری ہے کس زہری مثلا جیسے کہ زہر کی نماز مثال کے طور پر کہ اس کی بقاعدہ نیت کرے لِخْتِلَافِ الْفُرُوزِ بہواجہ فرضوں کے مختلف ہونے کی کیونکہ فرض تو کیا ہے مختلف ہے فجر بھی فرض ہے زہر بھی فرض ہے عصر بھی تو تعیون ضروری ہے وَإِنْ قَانَ مُقْتَدِيَمْ بِغَيْرِهِ يَنْوِي صَلَاتَ وَمُتَابَعَتَهُ اور اگر وہ شخص اختیدہ کرنے والا کسی دوسرے کی یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اختیدہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اختیدہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر نماز کی بھی نیت کریں گے اور اس کے مطابعت کی بھی نیت کریں گے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَ مُقْتَدِيَمْ بِغَيْرِهِ اور اگر وہ اختیدہ کرنے والا تھا اپنے علاوہ کسی کی تو یعنی اختیدہ کرنے والا تھا تو نیت کریں نماز کی بھی وَمُتَابَعَتُهُ اور اس دوسرے کے مطابعت کے اختیدہ کی بھی نیت کریں لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ اُسْفَلَاتِ مِن جِهَتِهِ فَلَابُدَّ مِنِ الْتِزَامِهِ اس لیے کیونکہ اس شخص کو مقتدق پر لازم آتا ہے نماز کا فساد اس امام کی طرف سے تو ضروری ہے اس کا التزام کرنا بھئی دیکھئے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نقلوں میں صرف نماز کی نیت کافی اور فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں تو صرف اس فرض کی تائین کی نیت یہ کافی ہے لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کی بھی نیت ہو اور ساتھ ساتھ اس امام کے اقتداء کی بھی نیت کنا ضروری اس لیے کیونکہ آپ اس کی اقتداء کرنے لگے ہیں اس کی قیرات آپ کی قیرات بنے گی اس کی نماز ٹھیک ہوئی تو آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی نماز اگر فاسد ہوئی تو آپ کی نماز فاسد ہوگی تو یہ گویا اس کی عمل کو اپنے اوپر آپ لازم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کے لیے التزام آپ کو بقاعدہ کرنا پڑے گا تب ہی اس کی قیرات آپ کی قیرات بنے گی اس کی نماز صحیح ہوتی ہے تو آپ کی نماز صحیح اور اس کی نماز فاسد ہوتی ہے تو آپ کی بھی نماز فاسد اگر آپ مطابعات کی نیت نہیں کرتے تو پھر تو اس کی نماز سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی تو گویا الگ نماز ہو گئی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ سَلَاتِ مِنْ جِهَتِهِ اس کی کیونکہ یہ جو اس کے اختیداء کرنے والا ہے اس پر نماز کا فاسد ہونا لازم ہوتا ہے مِنْ جِهَتِهِ اس کی طرف سے کس کی طرف سے امام کی طرف سے اس کی نماز کا فساد اس پر لازم ہوتا ہے فَلَا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِهِ تو ضروری ہے اس کا الْتِزَام اس کو اپنے اوپر لازم کرنا ضروری ہے یعنی یہ کہہ کہ میں اس کی کیا کر رہا ہوں اختیداء کر رہا ہوں تو یہ جب نیت کر لے گا اب اس نے گویا الْتِزَام کر لیا اب اس کی قیرات اس کی قیرات بن گئی اس کی طرف سے نماز میں فساد آیا تو اس کی نماز میں بھی کیا آئے گا فساد کیونکہ اس نے الْتِزَام کر لیا بھئی قَالَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبَلَتَ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبَلَتَ یہ چوتھی شرط آگئی اور قبلے کا استقبال کریں یعنی قبلے کی طرف رخ کریں نمازی پر فرض ہے کہ نماز میں کیا کریں قبلے کی طرف رخ کریں لِقَوْ لِهِ تَعَلَىٰ لَتَعَلَىٰ کی اس قول کی وجہ سے فَوَلُّوْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ تو پس تم پھیرو اپنے چہروں کو یعنی کرو اپنے چہروں کو شط رہو اس کی جانب یعنی مسجد الحرام کی طرف کرو سُمَّ مَنْ کَانَ بھی مکہ تھا پھر چوہ شخص مکہ میں ہے فَفَرْضُهُ اِسَابَتُ عَيْنِهَا تو اس کا فرض عینِ کعبہ کو پہنچنا ہے وَمَنْ کَانَ غَائِبًا اور جو مکہ سے غائب ہے فَفَرْضُهُ اِسَابَتُ جِهَتِهَا تو اس کا فرض کعبے کی جہت کو پانا ہے اس کو پہنچنا ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح بھئی دیکھئے یاد رکھئے جو شخص مکہ مکرمہ میں ہے اس کے لئے عینِ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے عینِ کعبہ کی طرف اور جو مکہ سے دور ہے مکہ میں نہیں ہے ان کے لئے عینِ کعبہ کو پانا نہیں ضروری بلکہ جہتِ کعبہ کافی ہے یعنی کعبے کی طرف رخ کر لے کعبے کعبے کی طرف رخ کر لے تو یہ اس کے لئے کافی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے جو مثلا لاہور میں رہنے والا ہے اس کے لئے عینِ کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں کیوں نہیں ضروری بھئی وجہ یہ کہ اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اس کے عینِ کعبے کی طرف رخ کرنا آج اتنی ترقی ہو گئی اور کوئی آلہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ یہاں سے لکیر اور خط کھینچیں سیدھا بیتاللہ کو جا کر وہ خط تکرائے بیتاللہ کو اب آپ کو عینِ کعبہ کا پتہ چل گیا یا نہیں بھئی عین اب آپ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ عین اس لکیر پر سجدہ کرتے ہیں تو یاد رکھئے پھر بھی ضروری نہیں کہ آپ کا رخ عینِ کعبہ کو ہو جائے اس لئے کیونکہ اس لکیر سے اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی آپ کا ماتھا ادھر ادھر ہوا کتنا سوئی کی نوک اس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا کسی کو تو سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر آپ کا ماتھا ایک جانب کو ہوا تو جون جون فاصلہ بڑھتا جائے گا یہ آپ کے ماتھے سے نکلا ہوا خط بھی دور ہوتا چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کعبہ کو تو کیا ماتھے سے اب آپ کا ماتھا سوئی کے برابر ہلا ہوا ہے اب اس سے ایک خط سیدھا کھینچیں جو اس خط سے ایک سوئی کے برابر ہلا ہوا ہے تو جون جون فاصلہ بڑھتا گیا یہ خط دور ہوتا جائے گا یا نہیں بھئی دور ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ کعبہ کو تو کیا لگنا ہے ہو سکتا ہے یہ خط مکہ کو بھی جا کر نہ لگے مکہ سے بھی باہر باہر ہی کہیں سے نکل جائے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہذا دور والے جو ہیں ان کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ممکن ہی نہیں ہے بھئی ممکن ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی اتفاقا تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں اگر بتا بھی دیا جائے میں نے بتایا بھئی تو ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو چنانچہ ان کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ نہیں ضروری کیونکہ اس پر تو وہ قادریں نہیں ہیں ہاں کعبے کی جانب کو رخ کر لیں کعبے کی جانب کو جیسے دیکھئے اب میں بیٹھا ہوں میرے سامنے کی طرف کھانا کعبہ ہے اور یہ ایک میری دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے ایک پشت کی جانب ہے تو دائیں بائیں یا پشت کی جانب ادھر کو رخ نہیں کرنا ہاں سامنے کی طرف رخ کر لیں کیونکہ یہ کعبے کی جہت ہے اس میں اب گنجائش نکل آئی اگر انسان تھوڑا بہت دائیں طرف بھی اس کا رخ ہو گیا یا بائیں طرف بھی رخ ہو گیا لیکن ہے تو کس جانب کو رخ کعبے کی جہت میں ہے کعبے کی جانب میں رخ ہے تو نماز ہو جائے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی جبکہ جو اشخ مکہ مکرمہ میں ہے اس کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے عین کعبہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جو مکہ میں ہے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا تو اس کے لئے بھی ممکن نہیں کیونکہ کعبہ جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ تو ایک بڑا کمرہ کمرے کی مثل ہے ایک بڑے کمرے کی طرح ہے مسجد الحرام کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے اس کو تو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے وہ اس کی طرف سیدھا رخ کرنے پر قادر ہے لیکن جو مثل مکہ کے ذرا دور کے حصے میں رہتا ہے لیکن ہے مکہ میں تین چار کلیمیٹر پانچ کلیمیٹر دور رہتا ہے اب وہاں سے وہ رخ کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرح لیکن خانہ کعبہ تو اس کو دکھائی نہیں دے رہا تو اس سے بھی اگر خط کھینچے جائے تو ضروری تو نہیں خانہ کعبہ کو جا کر لگے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک طرف کو ہو یا تھوڑا سا دوسری طرف کو ہو سورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو اس کے لئے بھی بڑا مشکل ہے تو پھر یہ کیا معنی کہ جو من کا نبی مکہ تف فرض اسابت عینیہا جو شخص مکہ میں ہے تو اس کا فرض اسابت عینیہا عین القابط عین قعبہ کو پا لینا ہے عین قعبہ کو پہنچنا ہے کہ اس کا فرض کیا ہے جو مکہ میں ہے اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے عین قابط اللہ کی طرف ہونا چاہیے بھئی تو مراد یہ ہے کہ نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے نیت اور کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے بھئی کہ کس کی طرف میرا رخ ہو عین قابط کی طرف میرا رخ ہو بھئی اور جو شخص مکہ سے غائب ہے اس کی نیت کیا ہو کہ قابط کے جانب قابط کی جہت میں میرا رخ ہے بھئی کیونکہ عین قابط کی طرف تو وہ رخ کر ہی نہیں سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے تو اس کہتے ہیں سُمَّ مَنْ کَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ اِسَابَتُ عَيْنِهَا تو جو شخص مکہ میں ہوا اس کا فرض جو ہے عین کعبہ کو پا لینا ہے اس تک پہنچنا ہے وَمَنْ کَانَ غَائِبًا اور جو مکہ سے غائب ہے یعنی دور ہے فَفَرْضُهُ اِسَابَتُ جِهَتِهَا تو اس کا فرض جو ہے جیہت کعبہ تک کو پہنچنا ہے یعنی اس کو پانا ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ تَكْلِيفَ بِحَسَبِ الْغُصْعِ اس لیے کیونکہ مکلف بنانا جو ہے وہ گنجائش کے بقدر ہوتا ہے اس لیے کیونکہ مکلف بنانا اس لیے کیونکہ تکلیف کا چاہم مانا مکلف بنانا کلف یکلف ہو تکلیفا تو مکلف بنانا گنجائش کے بقدر ہوگا یعنی مکلف بنانا یعنی ذمہ دار بنانا کسی شخص کو اسی قدر ذمہ دار بنایا جائے گا جتنی اس کے لیے گنجائش ہے بھئی جتنا وہ کر سکتا ہے تو شریعت شریعت کے احکام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان ان کو کر سکتا ہے کوئی حکم ایسا نہیں تو اس پر قادری نہیں تو اگر یہ کہا جائے عین قابعہ کو رخ کرنا پڑے گا پھر تو انسان اس پر قادری نہ رہے گا تو لہٰذا ہر ایک کی گنجائش کے بقدر وہ مکلف ہے اس کی ذمہ داری ہے تو جو مکہ والے ہیں ان کی گنجائش کتنی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ عین قابعہ کی نیت اور اس کی طرف رخ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جبکہ جو جو مکہ سے دور ہیں وہ تو عین قابعہ کی طرف رخ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے وہ تو صرف کسی چیز پر قادر ہیں جہد پر قادر ہیں کہ قابعہ کی جہد میں قابعہ کی جانب میں رخ کر لیں بھئی یہ معنی ہے لئند تکلیف بحسب الوسعی اسی کیونکہ مکلف بنانا وہ گنجائش کے بقدر ہوتا ہے ومن کانا خائفا یسلی الہ ای جہت قادرہ اور جو شخص خوف زدہ ہے ڈر رہا ہے یعنی خوف کی حالت میں ہے یسلی وہ نماز پڑے گا الہ ای جہت قادرہ جس جہد پر بھی وہ قادر ہو جس جانب رخ کرنے پر وہ قادر ہے اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لیں ایک شخص ہے اس کے سامنے دشمن دور کھڑے ہیں اب اس کو خوف ہے کہ مثلا دائیں طرف قبلہ ہے اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو دشمن مجھ پر حملہ کر دیں گے بھئی تو لہذا شریعت نے آسانی دے دی کہ جس طرف کو رخ کرنے پر یہ قادر ہے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لیں بھئی اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لیں اس لئے کیونکہ یہ معذور ہوا عذر ہے اس شخص کا بھئی عذر ہے جیسے بھئی جیسے ایک آدمی جنگل میں ہے اور نماز کے اندر تو استقبال قبلہ ضروری ہے لیکن وہاں اب اس کو قبلے کی جانب کا پاتا ہی نہیں کہ قابعہ کس طرف کو ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو اس صورت میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ وہ تحرے کر لے اور جس طرف ذہن گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو وہ جس رخ پر بھی تحرمی کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ بعد میں پتا چلا کہ اس نے دوسری طرف رخ کیا تھا باید خانہ کعبہ تو دوسری طرف ہے پھر بھی نماز ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیونکہ اس کا عذر ہے اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں یہاں بھی یہاں پر بھی اس شخص کا عذر ہے جس طرف یہ رخ کرنے پر قادر ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں تو وہ نماز پڑھے گا جس جہت پر بھی وہ قادر ہے لتحقق العذری بوجع عذر کے پائے جانے کے فَأَشْبَحَ حَالَتَ الْإِشْتِبَاهِ تو یہ شخص مشابہ ہو گیا کس کے اشتباہ کی حالت کے جیسے وہ جو جنگل میں تھا اس پر قبلہ مشتبہ ہوا تھا اور اس کا عذر تھا تو اس نے جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے تحریک بعد اس کی نماز ہو جائے گی تو یہاں پر بھی اس کا بھی عذر ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی فَأَنِشْتَبَحَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اگر مشتبہ ہو گیا نماز پڑھنے والے پر قبلہ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ اور نہیں ہے کوئی اس کے پاس موجود وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ اور اس کے پاس بھی نہیں ہے مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَ کوئی ایسا شخص کہ اس سے پوچھ لے عَنْهَا اس کی بلے کے بارے میں اجتحادہ تو یہ شخص کیا کرے گا اجتحاد کرے گا یعنی کوشش کرے گا لِأَنَّ صَحَابَةَ تَحَرَّوْ وَصَلَّوْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْسَلَامْ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام نے تحریکی وَصَلَّوْ اور نماز پڑھی وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْسَلَامْ اور انکار نہیں فرمایا ان پر حضور علیہ السلام نے یعنی رد نہیں فرمایا صحابہ ایسے ہی ایک موقع تھا اور تاریخ رات تھی اور ان کو قبلے کا پتا نہیں تھا انہوں نے کیا کیا سفر میں تھے قبلے تو انہوں نے تحریک کر کے نماز پڑھ لی بھئی بعد میں پتا چلا کہ قابہ تو دوسری طرف تھا حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضور علیہ السلام نے رد نہیں فرمایا بھئی ملمہ ان کا یہ عمل ٹھیک تھا کیونکہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی وہاں پتا چلنے کی کوئی بتانے والا بھی نہیں تو حضور علیہ السلام نے ان پر انکار نہیں فرمایا وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْدَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدًا عِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْدَّلِيلِ الظَّاهِرِي وَاجِبٌ اس لیے کیونکہ ظاہری دلیل پر عمل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے عِنْدًا عِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ جب ایسی دلیل معدوم ہو فوقہو جو اس سے بڑھ کر ہے جب اوپر والی دلیل موجود نہیں تو اس کے نیچے نیچلے درجے پر جو دلیل ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے وَلِأَسْتِخْبَارُ فَوْقَ تَحْرِی اور پوچھنا جو ہے یہ تحرِی سے اوپر ہے پوچھنا کیا ہے اگر پوچھنا اگر کوئی آدمی ہے تو پھر پوچھنا ضروری ہے پھر تحرِی کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر پوچھنا تو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا اس تحرِی پر عمل کرے گا کیونکہ تحرِی استخبار سے نیچے پھیرا تحرِی کی دلیل ہی رہ گئی سورہ سمجھ میں آگئی تحرِی کا معنی ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا اور پھر جس طرف ذہن کہہ دے اس رخ پر وہ نماز پڑھ لے گا تو یہ جو اس نے غور و فکر کیا یہ ہے تحرِی یہ کیا ہے تحرِی غور و فکر کر کے جو غالب بمان بنتا ہے یہ ہے تحرِی بھئی کہ اس طرف کو ہوگا بھئی تو لہذا تحرِی غور و فکر کر کے اپنی جس جہت پر ذہن گواہی دے اس طرف نماز پڑھنے کی تب ہی اجازت ہوگی جب کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس سے پوچھ سکے اگر ایسا بتانے والا آدمی موجود ہے پھر تحرِی کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی اللہ یہ کہ تحرِی کر کے پھر بھی اس نے نماز پڑھ لی اور پتا چلا صحیح رخ پر پڑھی ہے پھر ہو جائے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَعَ بَعْدَ مَا صَلَّ لَا يُعِيدُهَا پھر اگر اس کو علم ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے بَعْدَ مَا صَلَّ بَعْد اس کے کہ جب اس نے نماز پڑھ لی تھی لَا يُعِيدُهَا تو پھر اس کا اعادہ نہیں کرے گا ایک آدمی نے تحرِی کی ہے تحرِی کر کے ایک طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نے پتا چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا تو کہتے ہیں اب نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعِيدُهَا اور امامِ شَافِعِ رَحِمَ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے گا اِذَا سَدْبَارَ اس سے دبار کا معنی ہے پُشت کرنا اِذَا سَدْبَارَ جب اس نے پُشت کی ہو قبلے کی طرف جب پُشت کی ہو یعنی جب نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کس طرف کو تھا اس نے تو تحریک کر کے نماز پڑھی ہے لیکن اصل میں قبلہ اس کی پُشت کی جانب تھا اس صورت میں امامِ شَافِعِ رَحِمَ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کو نماز لٹانا پڑے گی ہاں دائیں بائیں تھا پھر لٹانے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِ رَحِمَلِ امامِ شَافِعِ رَحِمَ اللَّهُ فرماتے ہیں یعیدُہا نماز کا اعادہ کرے گا جب اس نے پُشت کی ہو لِتَيَقْ قُنِهِ بِالْخَطَعِ اس لیے کیونکہ یقینی ہو گیا اس کو لِتَيَقْ قُنِهِ بِالْخَطَعِ اس لیے کیونکہ اس کو یقین ہو گیا غلطی کا پتا چل گیا کہ اس نے غلط کی نماز پڑھی ہے غلط رخ پر وَنَحْنُ نَقُولُو ہم کہتے ہیں نہیں یہ صورت میں بھی اعادہ نہیں کرے گا دلیل دیر ہے وَنَحْنُ نَقُولُو کہ اس کی گنجائش میں نہیں ہے مگر متوجہ ہونا تحری کی جہد پر ہم کہتے ہیں اس نے تو اپنی پوری کوشش کر لی اس کی گنجائش کتنی تھی کوئی بتانے والا تھا نہیں کہ تحری کرے ذہن دوڑائے کس طرح ذہن بتلاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور ذہن اس نے کوشش کی اور غور کیا اور جو اس سے حوست تھا وہ اس نے کر لیا لہٰذا اب غلطی کا بے شک پتا چل بھی جائے بعد میں اب نماز کا اعادہ اس پر نہیں اس لیے کیونکہ اس کے پاس اسی کی گنجائش تھی اور کوئی صورت ہی نہیں تھی اور جو گنجائش تھی اس کے مطابق تو اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگے ہم کہتے ہیں لَيْسَفِي وُسَوِهِ إِلَّا تَوَجُّهُ إِلَّا جِهَتِ تَحْرِ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کی گنجائش میں مگر متوجہ ہونا تحری کی جانب کو وَلْتَطْلِيفُ مُقَيِّدٌ بِلْوَسَي اور مکلف بنانا یہ تو مقید ہے کس کے ساتھ گنجائش تھی جس نے گنجائش ہوتی ہے اسی قدر آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اسی کے بقدر اس نے کوشش کر لی ہے وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِ اِسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ اور اگر اس نے جان لیا اس بات کو نماز کے اندر ہی تو گھوم جائے استدارا گھوم جائے اِلَى الْقِبْلَةِ قِبْلَةِ بھئی ایک آدمی ہے اس کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس نے تحریک کی اور اس ایک رخ پر اس نے نماز شروع کر دی تحریک کرنے کے بعد نماز کے اندر تھا کہ اچانک ایک اور آدمی وہاں پہنچا بھئی اور اس نے اس کو بتلایا کہ بھئی قِبْلَة بائیں طرف کو ہے بائیں طرف کو ہے تو اب یہ نہیں کہ نماز توڑنے کی ضرورت ہے اسی نماز کے اندر گھوم کر اپنا رخ اس جانب کو کر لے سورة سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَإِن عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَةِ اور اگر اس کو علم ہو گیا اس کا نماز میں ہی یعنی قابے کی جہت کا پتا چل گیا تو استدارا الى القِبْلَةِ تو قِبْلے کی طرف گھوم جائے لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمَّا سَمِعُ بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ اِسْتَدَارُ قَحَيْئَتِهِمْ فِي الصَّلَةِ وَاسْتَحْسَنَهَا النَّبِيُّ علیہ السلام بھئی ابتدائے اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ ہی جاتی تھی اور پھر بعد میں قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طرف رخ کر کے تو یہ حکم نازل ہوا اور اہلِ قبہ نماز کے اندر صبح کے نماز میں مشغول تھے تو ایک شخص آیا مدینہ یہ قبہ مدینہ کے قریب یہ بستی ہے چند میل کے فاصلے پر بھئی تو مدینہ سے کوئی شخص آیا اس نے ان کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا انچی آواز سے کہا ان سے کہ قرآن حضور علیہ السلام پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن نازل ہوا ہے اور حضور علیہ السلام حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو تم لوگ بھی قبلے کی طرف رخ کر لو چنانچہ وہ نماز کے اندر ہی گھوم کر انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا بھئی خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کر نماز کے اندر ہی صفیں کی صفیں گھوم گئیں اپنی جگہ پر اور رخ کی طرف کر لیا قبلے کی طرف رخ کر لیا حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کو پسند فرمایا آپ نے اس کو پسند فرمایا کہتے ہیں لئن اہل قبا لما سمعوا بتحول القبلتی اس لیے کیونکہ اہل قبا نے جب سنا قبلے کے بدلنے کے بارے میں استدارو تو وہ گھوم گئے کہ حیعتہم فی الصلاة جیسے کہ ان کی حیعت تھی نماز میں اسی طرح وہ گھوم گئے وستحسنہ النبی علیہ السلام اور اس کو پسند فرمایا حضور علیہ السلام نے وَقَدَا اِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ پھر گئی پلٹ گئی علاجیہ تین اخرہ دوسری جانب کو توجہ ایلیہ تو اس طرف کو متوجہ ہو جائے اس طرف کو بھئے دیکھئے ایک شخص نے تحری کی ذہن نے کہا اس طرف کو ہوگا قابہ اور اس نے اس طرف رکھ کر کے نماز شروع کر دی نماز کے بیچ میں ذہن نے کہا کہ نہیں بھئے اس طرف نہیں فلا طرف کو ہوگا اس طرف کو غالب گمان بن گیا تو اب کہتے ہیں نماز کے اندر ہی اس جانب کو گھوم جائے اس جانب کو گھوم جائے اور اس کی طرف رکھ کر لے اور پہلے والی نماز نہیں ٹوٹی جو پہلے ہی سادہ کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس کا ذہن اسی طرف تھا کہ اس طرف کو قبلہ ہے لیکن اب ذہن نے کہا دوسری طرف ہے تو اب جو ذہن نے کہا ہے آئندہ مستقبیل میں اس پر عمل کرنا ضروری ہوا لہٰذا مستقبیل اب اگر یہ تاخیر کرتا ہے تو اب نماز اس کے نہیں ہوگی کیونکہ اب ذہن کیا بتلا رہا ہے کہ قبلہ دوسری جانب ہے آپ اسی طرح پڑھتا رہا تو نماز نہیں ہوگی بلکہ اسی جانب کو گھوم نہ پڑے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَقَدَا اِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ اِلَا جِهَةٍ اُفْرَا تَوَجَّهَا اور اسی طرح اگر اس کی رائے پھیر گئے کسی دوسری جانب کو تو اس طرف کو متوجہ ہو جائے لِوَجُو بِالْعَمَلِ بِالْإِجْتِحَاد اس لیے کیونکہ اجتِحَاد پر عمل کرنا واجب ہے فِي مَا يَسْتَقْبِلُ مُسْتَقْبِلِ زمانے آئندہ زمانے کے اندر اجتِحاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے گزشتہ زمانے پر عمل نہیں ہو سکتا تو من غیر نقض المعدہ قبلہ بغیر توڑے وہ جو ادا کی ہے اس سے پہلے اجتِحاد پر عمل آئندہ زمانے کے لئے واجب ہوتا ہے جو گزشتہ زمانے میں اس سے پہلے ادا کی ہے اس کو توڑے بغیر تو آئندہ زمانے کے اندر اب تاخیر نہ کرے فوراں دوسوسی جانب کو گھوم جائے اب اگر تاخیر کرتا اور اس طرف روح نہیں کرتا پہلے ہی جہد پر نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام